اسلام علیکم تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو کشام دید انفو پینل یوٹیوب چینل پر آپ حضرت خوابتین حضرات جانتے ہیں کہ اس پر انفرمیٹیو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمتوں میں پیش ہے اس کا عنوان ہے انسائیڈ گمبد سخرہ گمبد سخرہ کے اندر کیا ہے اس کو گمبد سخرہ بھی کہتے ہیں اس کو قبائے سخرہ بھی کہتے ہیں اس کو ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں سخرہ عربی میں ایک پہاڑی کو کہتے ہیں پہاڑی کو عربی میں سخرہ کہتے ہیں راک انگلش میں پہاڑی کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں پہاڑی کہاں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی نئی آنے والوں سے گدارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نورکیشن آپ کو باروقت ملتا رہے جلیے جن آپ شروع کرتے ہیں یہ ہے گمبد سخرہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو پوری کو گمبد سخرہ کہتے ہیں ڈوم آف روک کہتے ہیں یا کبہ سخرہ کہتے ہیں دس وان یہ پوری بلڈنگ جو ہے یہ آٹھ کونوں والی بلڈنگ ہے اس کے بارے میں فردر بات کرتے ہیں یہ بیت المقدس میں واقع ہے سلسطین میں اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے یہ مسجد اقصہ کے آہاتے کے اندر واقع ہے یہ اور مسجد اقصہ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کا قبلہ اول تھا تو اس لیے مقدس جگہ گنی جاتی ہے اور پھر قرآن پاک میں اس علاقے کو اللہ نے بڑا ہی بابرکت کہا ہے تو یہ بابرکت بہت ہے اس لیے بھی مقدس ہے مسلمانوں کے لیے یہ جوروشلم شہر میں واقع ہے جوروشلم شہر جو ہے قرآنہ جوروشلم جو ہے اس کو دو حصہ میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے ایک ایسٹ یوروشلم اور ایک ویسٹ یوروشلم ویسٹ یوروشلم جو ہے یہ اسرائیل کا تسلط ہے اس کے اوپر اور ایسٹ یوروشلم جو ہے یہ اس کا انتظام جو ہے اردن کی گورنمنٹ سنبھالتی ہے جورڈن جس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں تو یہ جورڈن جو ہے اس کا انتظامی امور سنبھالتی ہے گمہمت سخرا جو ہے وہ ایسٹ یوروشلم میں واقع ہے یہ تین مذہبوں کے لیے یہ جگہ مقدس ہے مسلمانوں کے لیے کرسٹینز کے لیے اور یہودیوں کے لیے یہ کیوں مقدس ہے مسلمان اس کو اس لیے مقدس جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پہاڑی ہے اس بیلڈنگ کے اندر ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کے نیچے ایک غار ہے اس غار میں سے ہمارا قیدہ یہ ہے کہ سفر مراج شروع ہوا تھا اس پہاڑی سے جو صلی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے محجد اقصہ گئے تھے وہاں پر آپ نے انبیاء کی امامت کی تھی اور اس کے بعد اس پہاڑی پر جو ہے نا سفر شروع کیا تھا مراج کا تو مسلمان اس لیے اس کو مقدس جانتے ہیں کرسٹینز جو ہیں وہ اس لیے مقدس جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چرچ تھا اس کے اوپر بعد میں مختلف فاتح جو آتے رہے انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کو ضائع کر دیا اس کے اوپر ٹیمپل تھا ان کا یہودی اس لیے مقدس اس کو سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بہتی قریبی اور بہتی جو ہے چاہت والی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اسی پہاڑی کے اوپر لے کر آئے تھے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خواب جو آئی تھی یہ جو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تھے بیٹے کو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا یہ وہ پہاڑی ہے جناب سخرا اس کو ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں سخرا ماؤنٹ بھی کہتے ہیں یہ پہاڑی ہے بسیکلی یہ جو ہے یہ پوری پہاڑی ہے یہ والی یہ میں نے ریڈ لائن لگائی ہے اس سے باہر بھی یہ پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اندر یہ اتنی سی جگہ جو ہے یہ میں نے جو مارک کی ہے گول اور اس کے اندر پھر یہ جو ہے نا مسجد ہے اور یہ والی جو جگہ ہے اس کے اوپر یہ گمبت سخرا ہے یا یہ ہیکساگونل امارت ہے یہ امارت جو ہے یہ آٹھ کونے ہیں آٹھ کونوں والی امارت ہے دوم آف راک ایکسٹر آرڈ بیوٹی یہ بہت ہی خوبصورت ہے بہار سے بھی اور اندر سے بھی گریٹر پارٹ اس کے اوپر یہ جو گمبت بنا ہوا ہے اس کے اوپر تقریباً اسی کلو وہ سونا جو ہے وہ لگا کے اس کو اوپر سے کور کیا گیا ہے یہ بہت ہی پیارا اسلامک سٹرکچر ہے اسلامک سٹرکچر میں آپ نے بہت ساری بیلڈنگ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک خاص قسم کی اس پر ریکوریشن ہوتی ہے یہ بھی بیلڈنگ انہی میں شامل ہے اس کے کافی سارے دروازے ہیں بہار سے اندر جانے کے لیے اور ایک سپیشل دروازہ بھی ہے جو غار میں جانے کے لیے غار میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پر ہے سورہ یاسین اس کے چاروں طرف لکھی ہوئی ہے یہ میں آپ کو بیلڈنگ دکھاؤں تو اس جگہ پر یہ جو جگہ ہے اس جگہ پر سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ سورہ یاسین چاروں طرف لکھی ہوئی ہے تو یہ اسلام اسلام کا ایک خاصہ ہے بیلڈنگز کے اوپر قرآن کی خطاتی کی جاتی ہے یہ جناب وہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ یہ ایک لائنیں جو میں نے لگائی ہیں یہ بسکلی چار دیواری کے چاروں طرف لائنیں ہیں یہ مسجد اقصہ کمپلیکس ہے اس چار دیواری کے اندر یہ مسجد اقصہ ہے بسکلی یہ والی اور یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہاں گمپد سخرہ ہے یہاں ادھر اس جگہ پر حضرت سلمان علیہ السلام کا مقبرہ کنا جاتا ہے یہ ویسٹرن وال ہے جہاں پر یہودی عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں دیواری گریہ بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ ایک انٹروڈکشن میں نے اس لئے آپ کو دیا کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں اس پورے کو مسجد اقصہ کمپلیکس کہتے ہیں یا مسجد اقصہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس لئے بڑا ہی مقدس جگہ گرین جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ فلسطین میں ہے اور اسٹرن والد میں ہے یہ مسجد اقصہ ہے یہ والی مسجد یہ والی میں کہہ رہا تھا مسجد اقصہ ہے یہ ایک ڈوم ہے اس کے اوپر گمبد ہے یہ والی مسجد اقصہ کی پچر ہے یہ سلور کا ہے یہ ڈوم جو ہے چاندی کا ہے بنا ہوا اور یہ ایک منار ہے اس کے ساتھ ایک منار یہ ہے یہ اس کی ایک اور پکچر ہے جو درہا صحیح کی لی گئی ہے دور سے اس پر یہ ڈوم آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر مسلمان جیسے مسجدوں کے اوپر یہ حلال بناتے ہیں یہ اوپر حلال بنا ہوا ہے یہ جناب دیوارِ گریہ ہے جہاں یہودی جو ہے نا روتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں یہ رونا پیٹنا ان کی عبادت ہے یہ دیوارِ گریہ بسیکلی یہ والی دیوار ہے یہ والی یہ ویسٹ ون وال جو ہے یہ دس ون دس ون اچھا دوسری میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اس جگہ پر یہ مسجدِ براک ہے دس ون یہ والی یہ مسجدِ براک اس چار دیواری کے اندر ہے اور یہ دیوارِ براک گنی جاتی ہے یہاں پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پر براک کو باندھا تھا اس لئے اس کو دیوارِ براک بھی کہتے ہیں اور ان کی یاد میں ہی یہ مسجدِ براک یہاں پر بنی ہوئی ہے چھوٹی سی یہ ایک دوسری دور سے ذرا تصویر لی گئی ہے مسجدِ براک کی سوری مسجدِ اقصہ کی تو یہ اوپر گمبت نظر آ رہا ہے یہ چاندی کا بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ پورا آہادتہ جو ہے مسجدِ اقصہ کا کمپلیکس جو ہے اس کے اندر تقریباً چار لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ دیوارِ گریہ تھا میں نے جس کو واپس جا کے آپ کو بتایا کہ کہاں پر واقع ہے یہ اور یہ دیوار ہے وہ یہ ایک سکچ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ لیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ مین انٹرنس ہے اس کا یہاں سے اچھا اس کے اندر یہ تو چاروں طرف ہے یہ پلرز ہیں پلرز کے اوپر جس کے اوپر یہ بیلڈنگ کھڑی ہے آٹھ کونے ہیں اس کے یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ ایک کونہ ہو گیا یہ دوسرا کونہ ہو گیا یہ تیسرا کونہ ہو گیا تو یہ آٹھ کونے ہیں اس طریقے سے اس کے اندر ایک یہ پلرزہ جو بنا ہوا ہے یہ کافی چوڑا ہے اس کے اندر ایک پہا پتھر ہے ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی جس کے اوپر سولے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فٹ پرینٹ ہے پیر لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ اس کی زیارت کرتے کے لئے آتے ہیں اور اگر کسی نے صرف اسی کی زیارت کرنی ہے اور مسجد میں اس کو کوئی کام نہیں ہے تو پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں یہ والا انٹرنس تو شرائن آفدہ فٹ پرینٹ یہ صرف یہ شرائن ہے اور یہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں اس کی زیارت کر کے یہاں سے واپس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں مختلف انٹرنسز ہیں بنی ہوئی یہ وہ روک ہے یہ ایک مستطیل نماز جو بنی ہوئی ہے جگہ یہ کرسچنز کا وہ ہے کلیم ہے کہ یہاں پر ان کا گرجہ تھا ان کا چرچ تھا لیکن یہ جو دو منار سے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اس کے اندر وہ پہاڑی ہے یہ پہاڑ جو روک آف ڈوم ہے یا وہ پہاڑ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کا سفر شروع کیا تھا وہ پہاڑی اس کے اندر تک آتی ہے اس بلڈنگ کے اس شرائن کے تو یہاں سے ایک سراغ ہے اس کے اندر جہاں سے لوگ ہاتھ ڈال کے اندر اس کو ٹچ کر سکتے ہیں تو یہ اس لیے بنا ہوا ہے باقی چیزیں ہم یہ ایک انٹرنس ہے یہ دیکھیں انٹرنس ٹو کیو یہ ایک سپیشل انٹرنس ہے یہاں پر جو ڈرک آپ جا سکتے ہیں گار کے اندر گار میں آپ کو دکھاؤں گا کہاں پر واقع ہے یہ دیکھئے یہ اس کا انٹرنل سٹرکچر ہے پہاڑی کا یہ ساری پہاڑی ہے بسیکلی پوری اس پہاڑی کے اندر یہ جو ہے اتنی سی جگہ یہ دیکھیں یہ پتھر ہے سارا اور یہ ایک ریکٹرنگلر جگہ ہے یہاں سے سیڑھیاں اندر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں گار میں گار میں جانا ہو تو یہاں سے آپ سیڑھییں لے کر نیچے جا سکتے ہیں یہ اس کا اسی وہی سٹرکچر ہے بسیکلی اور وہ اس پہ لائنے وائنے لگی ہوئی تھی تو اس پہ لائنے وغیرہ نہیں ہیں لگی ہوئی یہ پورے پتھر ہیں یہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ وہ ریکٹرنگلر جگہ ہے جہاں سے سیڑھی اندر جاتی ہے گار میں یہ پوری مسجد ہے ویسے اس یہاں پر نماز ہوتی ہے باقعہ سے یہ دیکھئے یہ روک ہے یہ پہاڑی ہے یہ دیکھئے کتنے بڑے بڑے پہاڑ پتھر یہاں نظر آ رہے ہیں یہ اس کے اندر ہیں اس بیلڈنگ کے اندر ہے یہ پہاڑی جو ہے اور یہیں سے پھر ایک گار نیچے جاتی ہے اسی پہاڑ کے نیچے وہ گار ہے انسائیڈ ماسک یہ ماسک ہے یہاں پر باقعہ سے نماز ہوتی ہے اور یہاں پر ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی جب وہاں جاتا ہے یہ گار کا راستہ ہے یہ دیکھئے اس گار کے اندر جانے کے لیے یہ شیڑیاں استعمال ہوتی ہیں نیچے چلا جاتا ہے بندہ اب یہ گار ہے اس گار میں یہ سارا پتھر ہے پہاڑ ہے یہ اس کو کار کار کے یہ محرابسی بنائی گئے یہ سارا پہاڑ ہے اس کے نیچے بھی پہاڑ ہے یہ دیکھئے یہ وہی گار ہے اس کے اندر یہ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے اندر یہ پورے پتھر ہیں یہ پہاڑی ہے پوری اور یہ جو روشنی سی نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرف یہاں سے اوپر سراخ ہے اس پہاڑی میں تو وہاں سے یہ روشنی نظر آتی ہے کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تھے جب جبریل اللہ علیہ السلام آپ کو لے کے یہاں سے گئے سفر مراج شروع کیا یہ اس کا کٹ ویو ہے ایک یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہے صرف یہ دیکھیں ہیکساگنال امارت ہے آٹھ کونے ہیں اس کے اور یہ اس کے انٹرنسز ہیں یہ دیکھیں یہ بھی انٹرنس ہے یہ بھی انٹرنس ہے یہ بھی انٹرنس ہے اس کے اندر یہ جو دیکھیں پلر بنے ہوئے ہیں ان پلروں کے اوپر یہ گمبل کھڑا ہے اور اس کے باہر پھر یہاں پر پلر ہیں ان پلروں پر یہ بیلڈنگ کھڑی ہے اور یہ جو اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دس وان یہ پہاڑی ہے یہ اندر پتھر ہیں واقعہ دے ان پتھروں کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے چاروں طور سے بند کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ایک دیوار سی بنیوں یہ لکڑی کی یہ اتنی اونچی ہے کہ آپ اس کے اوپر سے نیچے ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن یہ واقعہ دے پتھر ہیں اس کے اور اسی کے ایک کونے پر جیسے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہاں سے ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہے ہاتھ ڈال کے آپ اس پتھروں کو اس پھاڑی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو وہ یہ مقام ہے بسیکلی یہ دیکھیں یہ منارسہ جو بنا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ گمبد سخرہ جو ہے یہ اکتر ہجری میں بنایا گیا تھا چھے سو اکانوے ہی اسوی بنتا ہے القدس میں ہے اس جروشلم میں ہے خلستین میں اب ملک بن مروان نے اس کو بنوایا تھا یہ امیہ کالف تھے امیہ کے خلیفہ تھے پچیس میٹر ہاں انچا ہے اور بیس میٹر چوڑا ہے یہ یہ میں گمبد کی بات کر رہا ہوں فاؤنٹیشن ہائیٹ جو ہے وہ تھرٹی میٹر ہے تو اسی کلوگرام سونا جو ہے اس کو بے کے اوپر لگا ہوا ہے یہ گمبد بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ چار پلر جو بنے ہوئے ہیں اور اس کے پر یہاں بیم بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ یہ گمبد ڈکا ہوا ہے یہ والا جو اوپر جو گمبد بنا ہوا ہے وہ ان کے اوپر ہے بس کے لیے یہاں پر اس کے اندر وہ پہاڑی ہے یہ دیکھیں یہ جو لائن سے لگی ہوئی نظر آتی ہے یہاں پر یہ جو چورسہ بنا ہوا ہے اس جگہ پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہاتھ ڈال کے اندر پہاڑی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور باقی یہ چاروں طرف سے بند کی ہوئی ہے چھوٹ چھوٹی دیوار ہے تقریباً پانچ پانچ فٹ یہ چار پلر ہیں ان چاروں پلروں کے اوپر یہ گمبد جو ہے یہ اس کے اوپر ٹکایا گیا ہے اس کے بعد پھر باہر ایک اور لیئر ہے یہ دیکھیں اس میں یہ کالے کالے نشان جو ہے یہ پلر ہیں ان پلروں کے اوپر ہے یہ بھی حق سکنل ہے اندر اور اس کے اوپر پوری امارت کھڑی ہے اور یہ باہر کی امارت ہے باہر کے دیوار ہے یہ جو اندر پلر ہیں یہ اور یہ والے جو پلر ہیں ان کے اوپر پورا سٹکچر کھڑا ہے یہ جو ہے اس کے دروازے ہیں دیکھیں چاروں طرف اور یہ اس کے اندر دیکھیں یہ والی جو پہاڑی ہے یہ والی یہ وہاں کائرہ تھا کہ وہ ہے پہاڑی ہے جس کے اوپر سے سفر مراج شروع ہوا تھا اور یہ دیکھیں کالین مچھے ہوئے ہیں یہ باقی ساری مسجد ہے یہاں پر باقد نماز ہوتی ہے اور باقد اعظان بھی ہوتی ہے نماز بھی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ایک محراب ہے یہ والی یہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے پرانی محراب ہے یہ اس مسجد کے اندر ہے یہ والی جو مسجد میں کہہ رہا تھا نا یہ والی یہ کالین جو لال رنگ کے بچھے ہوئے ہیں یہ مسجد ہے اور اس کے اندر یہ محراب ہے یہ جو دروازہ سا بنا ہوا ہے یہ محراب ہے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے پرانی محراب ہے یہ جناب ایک سمری میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ گمبد سخرہ جو ہے اس کے اندر گیا ہے اس کے اندر ایک تو وہ پہاڑی ہے جس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفریں مراج شروع کیا تھا پھر اس کے اندر ایک مسجد ہے مسجد سخرہ اس کو کہتے ہیں پھر ایک فوٹ پرنٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے اور اس کے اندر گار ہے اس پہاڑی کے اندر اسی گار سے صلی اللہ علیہ وسلم نے سفریں مراج شروع کیا تھا تو یہ تھا جناب ایک گمبد سخرہ یا روم آف راک کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو اس کے اندر کیا کیا ہے اور یہ کیوں مقدس گنی جاتی ہے اور یہ کہاں واقع ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ علم کو خیلانے میں میری مدد کریں اور یہ مدد آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگلی ویڈیو تک آپ سب لوگوں کا اللہ حافظ اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے صحت اور زندرست رکھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ